خاؤسے ہماری فیملی میں سب ہی بچوں کے فیورٹ ہیں تو آئے دن ہمارے گھر میں خاؤسے بنتے ہی رہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بیف کری تیار کر لیں گے اس کے لیے ہم نے یہاں پر ادرک لسن ہری مرجو کا پیس ڈال دیا تلی بھی پیاز اور ٹمیٹو پیس ڈالا کیونکہ اسے ہم نے بہت ہی جلدی تیار کرنا تھا ورنہ آپ پیاز اور ٹماتر سے بھی سے بنا سکتے ہیں بیف کے ہم نے چھوڑے ٹکڑے کٹ کر لیے تھے اسے ڈال کر اچھی سے بنائی کر لیے پھر ہم اس میں سوکھے مثالے ڈال دیں گے جیسے کہ لال ملچی پاورڈر، دھنیا پاورڈر، حلدی، نمک وغیرہ اور اسے بھی ڈال کے آپ اچھے سے بنائی کر لیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے دھیر سارا پانی اور اسے ہم اچھے سے کک کرنے رکھ دیں گے جب تک کہ بیف اچھے سے گل نہیں جاتا پھر یہاں پہ ہم تیار کریں گے بیسن کی کڑی تو اس میں جو ہے نا ہم نے ڈالا ہے تیل بیسن ڈال کے اسے اچھے سے بنائی کر دیں گے ساتھی میں نورلز بھی ہم نے پاورڈر کرنے رکھ دی ہیں سائٹ پر یہاں پر تلیوی لسن ڈال دی ہم نے ساتھ میں ہم پانی ڈالیں گے کوکنٹ ملکہ کین جائے گا کٹیوی لال مرچ جائے گی اور تھوڑا سا نمک تو یہ آپ کی کوکنٹ کری بن کے تیار ہو گئی اب آپ نے ابلے وی نورلز بول میں ڈالنے ہیں پھر ہم ڈالیں گے اس پر بیف کری ساتھی میں کوکنٹ کری ڈالیں گے اور پھر ڈالنی ہے دھیر سارے لوازمہ جیسے کہ کٹاوہ دھنیا ہری پیاز اس میں ڈالیں گے ہم باری کٹیوی ہری مرچے بھی تالاوہ لسن بہت ہی مزے کا لگتا ہے وہ ضرور ڈالیں تلیوی پیاز ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا لیمن جوز اور آخر میں ڈالیں گے اس میں کرسپی پاپڑی یا آپ ڈال سکتے ہیں چلی چپس تو مزیدار کھاؤ سے تیار ہیں